بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے پیسے نہیں مل رہے پہلے ملتے تھے آپ کا کارڈ جو ایک سپیر ہو چکا ہے آپ وہ دوبارہ کارڈ کیسے بنوا سکتے ہیں دوبارہ اہل آپ کیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ مستق ہیں تب اگر آپ مستق نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ پیسے دوبارہ آپ کا کارڈ ایکٹیو نہیں ہوگا میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپلائے کیسے کریں گے کارڈ کے لئے اپلائے کیسے کریں گے اور کارڈ کو آپ دوبارہ کیسے اہل کروائیں گے دوبارہ اسی کارڈ پر آپ کو کیسے پیسے ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے فرنز طریقہ وہی ہے جیسے کہ آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے اس سے پہلے دو تین چیزیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ موجود ہیں تب ہی آپ نے کارڈ کے لئے اپلائے کرنا ہے ورنہ آپ کو کارڈ نہیں ملے گا آپ بے شک اپلائے کر لیں جتنی مرضی محنت کر لیں آپ کو کارڈ نہیں ملے گا اور کچھ طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ کو دوبارہ یہی کارڈ اہل ہو جائے گا آپ کو اسی کارڈ پر دوبارہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپول ہوگی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کر لینا ہے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پہلے کی طرح ایک چھوٹی سی ترخواست اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مون پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں اس سے فرینڈز آپ کے صرف دو یا تین سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو کچھ نہیں جاتا ہمارا بہت کچھ ہو جاتا ہے تو چلو فرینڈز آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے بیاسی سو لکھ کے اور اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کر لینا ہے کہ ہمارا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ اس سے مستق ہے یعنی کہ ابھی ہمارا نام نکالا نہیں گیا ہے یعنی نکال دیا گیا ہے ہمیں پیسے نہیں مل رہے شاید آپ کا جو ہے کسٹیں جو ہیں وہ شارٹ ہوں جس وجہ سے آپ کو نہیں پیسے مل رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیاسی سو پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کر کے آپ نے ایک دفعہ سینڈ کر کے آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نادرہ کی افیشیل ویب سائٹ پر آ جانا ہے جو نادرہ کی افیشیل ویب سائٹ ہے تو آپ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے تری لائن پر آپ نے کلک کرنا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فارم آپ کو نیو فارم جو ہے وہ یہاں سے مل جائیں گے آپ نے یہاں پر جو فرس تری ہیں یہاں پر آپ کو تین چار نیچے بھی فارم دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے نہیں استعمال کرنے آپ کو یہ تین جو فارم ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان تین فارمز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ فارم کیسے ہیں تو جیسے یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ نے یہ تین فارم ڈاؤنلوڈ کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فارم اس طرح کا ہے پہلا فارم یہ ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فارم کیسے ہیں تو آپ نے یہ تین فارم ڈاؤنلوڈ کرنے نیچے والے نہیں کرنے شاید اور بھی آ جائیں اب لیکن آپ کو صرف یہ تین فارم استعمال کرنے ہیں ان تین فارم کو آپ نے جمع کروانا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اس کو اچھی طرح سب لوگوں کو پتا ہے کہ فیل کیسے کرتے ہیں جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو پیسے مر رہے ہیں جن لوگوں کو ملتے تھے یہ انہی کے لیے ویڈیو ہے کہ اگر آپ کو اب ملنا بند ہو گئے ہیں تو آپ کو اپلائی کرنے کا تو کمپلیٹ طریقہ پتا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ یہ اگر جمع کرائیں گے تو آپ کو پیسے پھر بھی نہیں ملنے آپ کا کارڈ دوبارہ اہل نہیں ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو بھول دیکھویں تو آپ کو لازمی سمجھا جائے گی کہ آپ نے کیا کام کرنا جیسے ہی فرینڈز آپ اس کو فل کریں گے جیسے ہی ان تین جو فارم ہیں ان کو پور کریں گے اچھی طرح حل کر کے جیسے جیسے اپنی تمام ڈیٹا آپ انٹر کریں گے اس کے بعد فرینڈز جیسے ہی آپ اس کو جمع کرواتے ہیں آپ نے فلحال جمع نہیں کروانے آپ نے کیا کروانے اس کو آپ کو اٹیسٹڈ کروانے پڑیں گے اٹیسٹڈ کس سے کروانے پڑیں گے ایسسٹینٹ کمیشنر یعنی کے ایسی صاحب جو آپ کے تحصیل میں ایسی ہے ایسسٹینٹ کمیشنر تو آپ نے اس کے پاس جانا ہے وہاں سے اس کو آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہے جب تک اس بندے کے سائن نہیں ہوں گے اس کمیشنر کے سائن نہیں ہوں گے تب تک آپ کا یہ کارڈ دوبارہ اہل نہیں ہوگا بے شک آپ نادرہ ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں جا کر اس کو جمع کروا دیں پہلے آپ نے یہ تین فارم ڈاؤنلوڈ کرنے ہے اس کو اچھی طرح کسی سے فل کروا لینے اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا یا پھر آپ نے نادرہ میں جانا وہاں پہ آپ کو فل کر کے دے دیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک نیو اپ ڈیٹ آسانی علشتر کی طرف سے آئی تھی ہے کہ آپ اس کو کیونکہ وہ جانچ پر تال کریں گے آپ کے ایک دو دن کے بعد آپ کو سائن کر کے دیں گے اگر آپ مجھ دک ہوئے پھر ہی وہ لوگ سائن کر کے دیں گے سائن کرنے کے بعد آپ کا یہی کارڈ دوبارہ اہل ہو جائے گا تو فرینڈ جیسے ہی آپ اس کارڈ پر آپ کے سائن ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ سائن کروائیں تو آپ نے اسلام آباد ٹی سی ایس کے ذریعے اس کو بیدے نادرہ ہیڈکوارٹر میں یہاں پر لوکیشن دی گئی ہے تمام آپ لوکیشن چیک کر سکتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ پر کہ نادرہ ہیڈکوارٹر کام پر ہے آپ آن لائن ٹی سی ایس کے ذریعے وہاں پر سوار سے لے کے جمعے تک پانچ دن ہوتے ہیں آپ ان دنوں میں جمع کروا سکتے ہیں اپنی درخواست جیسے آپ یہ جمع کروا دیں گے تو آپ کو دوبارہ کارڈ دو تین دن کے بعد آپ کے پاس میسیج آ جائے گا اور آپ کا کارڈ دوبارہ اہل کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ دوبارہ آ کے جیسے آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے تو آپ دوبارہ پھر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بیسیس اوپر چیک کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے پیسے یہاں پر جو شارٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور جو درمیان میں شارٹ ہو چکے ہیں وہ نہیں ملیں گے جو ان تین مہینوں کے ہیں پچھلے تین مہینوں کے وہ آپ کو مل جائیں گے یا ایک مہینہ جو اب مل رہے ہیں پیسے اس آس امرجنسی کیش پروگرام کے ساتھ تو وہ آپ کو لازمی مل جائیں گے تو فرینز امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپل صاحبی تھوئی ہوگی آپ کا بہت فائدہ ہوگا آج کی ویڈیو کو دیکھ کر تو فرینز اس لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کرنے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ